کمار اور دلی سے آنند پرکاش پانڈے ہمارے دو سیوگی جڑ رہے ہیں آنند پہلے اگر آپ سمجھا پائیں کہ یہ جو کیابنٹ میں منظوری مل گئی اس کے بعد یہ جو ٹرسٹ بنے گا اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی آگے کیا ہونا ہے اس کو سمجھائیں دیکھیں کیابنٹ میں منظوری دے دیئے ٹرسٹ جو ہے ٹرسٹ کا جو نام ہوگا اس کو لے کے منظوری دے دیئے اور باقی اس ٹرسٹ میں کون کون ہوگا اس کو وہ بھی نام فائنل ہو چکے ہیں بس کچھ دیر میں اس کا بھی اعلان کیا جائے کہ اس کی بھی جانکاری ہم کو دی جائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نو فروری کی تاریخ تھی جس کے پہلے سرکار کو ٹرسٹ بنانا تھا اس کا اعلان کرنا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انصار اس کو آج پورا کرتے ہوئے پدار منتری نے خود چونکہ دیش کی جو سنسد ابھی چل رہی ہے اور ایسے میں سرکار کی جمہداری ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ لیتی ہے وہ پہلے سنسد کو بتایا اس ناتے خود دیش کے پدار منتری نے لوگ سمم اس کا اعلان کیا کہ سرکار نے ٹرسٹ بنانے کے فیصلے کو منجوری دے دی ہے ٹرسٹ کا نام بتایا اور ساتھی ساتھ جو سرسٹ ایکر سے زیادہ کی جو جمین ہے اس کو ٹرسٹ کو دیا جائے گا اور پدار منتری نے بار بار یہ کہا کہ اس جو مندرام مندر ہے اس کو لے کے سرکار نے ا یوزنہ تیار کیے کیونکہ روز وہاں پہ ہزاروں سردہلو آتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے ان کی سردہوں کی وہاں پہ کمی ہے اور ایسے میں جب ٹرسٹ بنے گا تو ان سبھی جو سردہلو ان کو خیال رکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ کیسے کریڑور بنانا ہے اور کیا کیا وہاں سردہائے ہوگی تاکہ لوگوں کو سہولیت ہو سردہلو کو سہولیت ہو وہ دور دور سے آتے ہیں دیش کے ہر کونے سے آتے ہیں دنیا بھر سے لوگ رام لگ درشن کرنے آتے ہیں اور ای ایسے میں کسی کو بھی کسی بھی سردہلو کوئی دکت نہیں ہو اس کو لوگ کے ایک وستریتی یوزنہ تیار کی گئی ہے اور اس کا ایل آر پزارمندری نے آج لوگ سما میں کیا اور اس ٹرسٹ میں کون کون ہوگا اور آگے کیا 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 کاری یوزنہ ہوگی اس کے لیے تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا اس کی بھی جانکاری تھوڑا تیر بات ملے گی روچی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لکناؤ سے روچی آپ تو لگاتار اس پر ریپورٹ کرتی رہی ہیں کہ کیسے بس ادھر سے گرین سگنل ملے تو رام مندر کا نرمان کاری کتنا تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ موڈل تیار ہے جو پلرز ہیں ان میں نکاشی کی جا چکی ہے اب اس ٹرسٹ کے بن جانے کے بعد ایک تو سنٹیمنٹ کیا ہے فیلنگ کیا ہے اور کتنی تیزی سے کام آگے بڑھ پائے گا دیکھیں جہاں تک یہ فیلنگ کی بات ہے جب نومبر میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب آیودیا میں رام مندر کا راستہ صاف ہو گیا ہے تو لوگوں میں خوشی ہوئی تھی لیکن تب بھی معاملہ اٹکا ہوا تھا کیونکہ انیس سو تیرانوے میں یہ سکسٹی سیون ایکر سے زیادہ زمین کے ان سرکار نے ایک آیودیا لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ بنا کے ایکوائر کر لی تھی بعد میں چورانوے میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو اور سپریم کورٹ نے اس ایکیوزیشن کو صحیح ٹھہرایا اور یہ کہا کہ جو ویوادی زمین ہے جس پارٹی کے بھی حق میں جائے گی اس کو یہ سکسٹی سیون ایکر زمین دی جائے گی جس سے وہ وہاں پہ یاتری جو آئیں گے جو شدھالو آئیں گے ان کی سویدہ کے لیے باقی جو ان کو ضرورت ہوگی اس کا استعمال کر سکے اس کے بعد جو ایودیا کے کمیشنر تھے جب فیضاباد ہوا کرتا تھا اس کے جو کمیشنر تھے ان کو ریسیور بنا دیا گیا اس ویوادی زمین کا اور یہ سکسٹی سیون ایکر کا تو ابھی تک کیا تھا کہ کمیشنر ریسیور تھا یہ فیصلہ نومبر میں آ گیا لیکن آج کے تاریخ میں بھی وہاں پہ رام جن بھومی کا جو پورا علاقہ ہے جو مندر ہے اور جو یہ سکسٹی سیون ایکر زمین ہے اس کا ریسیور کمیشنری ہے اسی کو سارے فیصلے لینے کا حق ہے یہاں تک کی جو رام لالا کا ٹینٹ ہے وہ جب چینج ہوتا ہے تو وہ بھی کمیشنر سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر وہ چینج کراتا ہے جب ٹینٹ ہٹ جاتا ہے تو اب آج جب ٹرسٹ بن گیا ہے تو راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے اب لوگوں کو یہ امید ہو گئی کہ جلدی ہی رام مندر آیودیا میں جس کا ان کو سالوں سے برسوں سے انتظار تھا وہ بننا شروع ہو جائے گا تو ٹرسٹ بنے گا ساری زمین اس کے پاس جائے گی وہاں پہ مندر کس موڈل پہ بنے گا اس پہ وہ ٹرسٹ فیصلہ کرے گا تو اب بس لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ ٹرسٹ میں آخر کون کون ہے وی ایچ پی کا دعویٰ تھا کہ اسی کا جو موڈل ہے اسی موڈل پہ بننا چاہیے تو اب دیکھیں ٹرسٹ کیا فیصلہ کرتا ہے بس اس کا انتظار ہے لیکن لمبے سمیں سے جو لوگوں کو انتظار تھا رام مندر کا وہ بننا اب شروع ہو جائے گا مطلب اس کو ایسے سمجھے رچی کہ ایک ایک ریڈ لائٹ پر رام مندر بننے کا جو نرنے ہے اگر اسے آپ ایک گاڑی مانے تو وہ ریڈ لائٹ پر رکی ہوئی تھی اب سگنل ہرا ہو چکا ہے اور اب بس رفتار پکڑنی ہے گاڑی کو اور وہ جیسے جیسے رفتار پکڑے گی تیزی سے کام آگے بڑھے گا میں آپ دونوں کے پاس آنند اور رچی آپ کے پاس لٹوں گا لیکن پردھان منتری نے آج لوگ سبا میں کھڑے ہو کر جو جانکاری دی ہے اہم جانکاری رام مندر کو لے کر وہ ایک بار درشکوں کو پھر سے سنوا دیتے ہیں آج میں آپ کے بیچ دیش کے لیے بہت ہی مہتپور اور ایتیہاسک وشائے پر جانکاری دینے کے لیے وشائے طور پر اپسٹھت ہوں یہ بیشائے کروڑوں دیش واشیوں کی طرح ہی میرے ردے کے بھی قریب ہے اور اس پر بات کرنا میں اپنا بہت بڑا سو بھاگے سمجھتا ہوں یہ بیشائے سری رام جنب بھومی سے جڑا ہوئے یہ بیشائے ہے آیودھیا میں سری رام جنب سکھلی پر بھگوان سری رام کے بھوی مندر کے نرمان سے جڑا ہوا ماننی اجڑکش مہود ہے نو نوومبر 9 نوومبر 2019 کو میں کرتارپور صاحب پریڈور کے لوکارپن ہیتو پنجاب میں تھا گرو نانک دیو جی کا پانسو پچاسوہ پرکاش پر و تھا بہت ہی پویتر واتاورن تھا اسی دیبی واتاورن میں مجھے دیش کی سروچھ عدالت دورہ رام جنب بھومی وشے پر دیئے گئے آیتیاسک فیصلے کے بارے میں پتا چلا تھا اس فیصلے میں ماننی سروچ نیائیلے نے کہا تھا کسی رام جنب بھومی کے بیوادی سکھل کے بیتری اور باہری آنگن پر رام للا وراجمان کا ہی سوامیت پر ہے ماننی اچھتم نیائیلے نے اپنے آدیش میں یہ بھی کہا تھا کہ کینڈر اور راج سرکار آپس میں پرامش کر کے سنی سنٹرل وقب بورڈ کو پانچ اکر جمین آونٹیت کریں ماننی ادج جی مجھے آج اس صدن کو پورے دیش کو یہ بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سبح کینڈریہ منتری منڈل کی ہوئی بیٹھک میں سپریم کورٹ کے آدیشوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اس دشاں میں مہتوپون نیرنے لیے گئے ہیں میری سرکار نے سپریم کورٹ کے نردیشانوں سار سری رام جنم ستھلی پر بھگوان سری رام کے بھگو مندر کے نرمان کے لیے اور اس سے سممندی انی وشہوں کے لیے ایک برہد یوزنا تیار کی ہے سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انسار ایک سوائت ترسٹ سری رام جنم بھومی تیرتک چھتر ترسٹ کا نام ہوگا سری رام جنم بھومی تیرتک چھتر سری رام جنم بھومی تیرتک چھتر کا گھٹن کرنے کا پرستاؤ پاریت کیا گیا ہے یہ ترسٹ ایوزنا میں بھگوان سری رام کی جنم ستھلی پر بھگو اور دیبی سری رام مندر کے نرمان اور اس سے سممندی وشہوں پر نینے لینے کے لیے پورا روپ سے سوطنتر ہوگا مانیت دک جی ماننیت سروچ عدالت کے آدیس انسار گہن ویچار ویمرش اور سموات کے بعد ایوزنا میں پانچ اکر جمین سننی وقف بڑھ کو آونٹیت کرنے کا انوروز پتر پردیس سرکار سے کیا گیا اس پر راج سرکار نے بھی اپنی سہمتی پردان کر دی ہے مانیت دک جی بھارت کی پران بائیو میں بھارت کے آدرشوں میں بھارت کی مریاداؤں میں بھگوان سری رام کی مہتتہ اور ایوزنا کی ایتیا سکتہ سے ایوزنا دھام کی پویترتہ سے ہم سبھی بھلی بھا کی پریچیت ہے ایوزنا میں بھگوان سری رام کے بھگو مندر کے نرمان بھرتمان اور بھوشم میں رام للا کے درسن کرنے کے لیے آنے والے سردھالووں کی سنکھیا اور ان کی بھاونہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار دوارہ ایک اور مہتوکون نیرنے لیا گیا ہے میری سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ایوز دیا کانون کے تحت ادھگرو ہیت سمپون بھومی جو لگ بھگ سکسٹی سکسٹی سیون کو رام جنم بھومی پر فیصلہ آنے کے بعد سبھی دیش واسیوں نے اپنی لوگ سنترک ویوستہوں پر پون و ویسوا جتاتے ہوئے بہت ہی پریپک پتہ کا اداہرن دیا تھا میں آج صدن میں دیش واسیوں کے اس پریپک ویہوار کی بھوری بھوری پرسام سا کرتا ہوں مانے دیش ہماری سانسکریتی ہماری پرمپرائیں ہمیں واسودھ کٹم کم اور سروے بھونتو سکینہ کا درشن دیتی ہے اسی بھاونہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی پریڑہ بھی دیتی ہے ہندوستان میں ہر پنت کے لوگ چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیخ ہو عیسائی ہو بہود پارسی اور جین ہو ہم سبھی ایک برہت پریوار کے ہی سدش ہے اس پریوار کے ہر سدش کا وکاس ہو وہ سکھی رہے سوست رہے سمرد بنے دیش کا وکاس ہو اسی بھاونہ کے ساتھ میری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواص کی منتر پر چل رہی آئیے 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 اس احتیاس کھن میں ہم سبھی سدش مل کر ایو دھامے سری رام دھام کے جنو دھار کے لیے بھگو رام مندر کے نیرمان کے لیے ایک سور میں اپنا سمر دھن دے آج کی بڑی خبار کیابرٹ نے فیصلہ لیا رام مندر نیرمان کے لیے جو ٹرسٹ بننا تھا اسے لے کر اور رام مندر کا کام جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ پائے گا بریک کے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار بتائیں گے رام مندر پر پردان مندر کے اعلان کے بعد